تجھے شدت سے گرمی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے کھانے کو کچھ ملے نہ ملے پینے کو تھنڈا میتھا مشروب مل جائے نہ تو تین ہی بن جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں عبد رہیں جہاں بھی رہی ہیں پھر رہیں اور ہی لدی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو حیدر علی کوکنگ میں اج بنائیں گے جی تھنڈی میتھی منگو روٹی بازار سے سو گناہ بہتر صرف دو چیزوں سے آپ یہ منگو فروٹی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ کو دوں گی ایک ایسی ٹپ جسے یہ منگو فروٹی آپ مہینے بھر کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں اور ہیدر علی کوکنگ کو سبسکراب بھی کر لیں تو چلی پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بازار سے سین گناہ بہتر ٹی سٹی تھنڈی میتھی منگو فروٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو مجھے چاہیے ہوں گے ام اب یہ پکی ہوئے میں نے چانس لیا ہے اب کوئی سا بھی میتھا ہم لے سکتے ہیں وزن میں دیکھیں تو ایک کلو کے برابر ہے اب ایک کلو ان کے ساتھ میں ایک اچھی کیری کا بھی استعمال کروں گی بڑی سائز کی تو اگر آپ کے ساتھ اس کا ٹھیک کیری کا وزن کیا جائے تو تقریباً دو سو گرام کے برابر ہوگی چلینجی اب کیا کریں گے کیری کو چھین لیں گے چھیننے کے بعد اسے موٹے موٹے سے رفلی سے ٹکڑوں میں کاٹے اور اسی طریقے سے ام کے بچھڑ کے آپ لوگوں نے اتار لینا ہے اور پلیز ساتھ کاٹ کر تیار کر لینا ہے منگو فروٹی بنانے کے لیے ہمیں جو ریشو چاہیے وہ یہ ہے کہ دو کپ میتھا ام اور ایک کپ کچھے آپ کا استعمال کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کیری اور اج دونوں کو ریکارڈ کر رکھ لیا ہے رفلی صاحب چلینجی انہیں پلان کر لیتے ہیں تو ایک جوسر بلینڈر والا جگ لے لے اور کچھے ان اور میٹھے ان دونوں ہی اس میں ڈال دے ساتھ کے ساتھ ادھا کا پانی کا بھی استعمال کروں گی تاکہ ان کا پیسٹ بنانے میں سن ہے تو بس بہت شکریہ تین منٹ کے لیے جوسر بلینڈر کو چلائیں اور آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین سا ان کا پیسٹ بن کر تیار ہو چکا ہے دیکھتے ہی کھانے کو دل کر رہا ہے چلینجی اب اس کو چھاننا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے ہاں پوچھ والے ہوئے تو بچے ڈرنک پیتے وقت کو بنا لیں گے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے اس پیسٹ کو چھان لیں گے جسے کیا ہوگا کہ ان میں اگر موچھیں ہوئی یعنی کہ بلکل بارک سے ٹریڈ ہوتے ہیں دھا گا ربا وہ نکل جائیں گے اور ہمارے پاس علیف جائیں گی پیور آپ کی پیوری اچھا ایک کپ پانی مزید میں نے اسی جگ میں ڈال کے کھنگال کر ڈال دیا ہے تو ٹوٹل دیل کپ پانی کا استعمال کیا ہے میں نے اچھے طریقے سے آپ کی پیوری کو شامل اور یہ دیکھیں نکل علیفی میں دھا کے تو اسے ہم لوگوں نے ویسٹ کر دینا ہے اس کا استعمال تک میں بلکل بھی نہیں کریں گے تو چلینجی میں گو کی پیور پیوری ہمارے پاس علیف چکی ہے اب ہم نے اس کو پکانا ہے تو پکانے کیلئے سیم کو میں نے ان کر لیا ہے اور میڈیم ٹو لو ہی رکھا ہے ان کی پیوری علیف چکی ہے اب ہم نے اسے میٹھا کرنا ہے تو میٹھے کیلئے میں چینی کا استعمال کروں گی اب لوگ مسوی بھی ڈال سکتے ہیں مگر گو اس میں نہیں جائے گا چھا چینی ڈال رہی ہوں میں سالے سات سو گرام آت کے تین کپ کے برابر ایک کلو اور ایت کا چی کری کے حساب سے سالے سات سو گرام چینی اس میں بیسٹ رہے دیت تو بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آتی ہیں ان کے آپ اپنا کپ دکھائیں میچ رنگ والا تو یہ ایک کپ ہے دو سو پچاس ایمل کے برابر ہے دیکھی کپس میں بھی پانچ گرام میں بھی میں نے آپ کو چینی بتا دی ہے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہیں رہے گی مکس کریں گے فولیم کو ان کیا ہوا ہے میں نے اب جیسے ہی چینی کو مکس کریں گے نہ تو یہ منگو کی پیوری پتلی ہو جائے گی کیونکہ چینی پانی چھوٹی ہے بس اسی پانی کو ہم نے درائی کرنا ہے اور چینی کو پکا لینا ہے یقین کرے یہ اتنا جھپٹ سے بن جانے والا پروٹی ہے کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے اور اس کے ٹیسٹ کا تو جواب نہیں تو بازار والی ماں کے سلاز اور مازہ جوسری تھا اب لوگ بھول جائیں گے جب اس طریقے سے منگو پروٹی بنائیں گے اچھا جی اب یہاں پر کلر مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے میں اس میں ڈالوں گی زردہ فوڈ کلر پانی میں گھول کر رکھا ہوا ہے میں نے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب شامل کر دیں گے اب ضروری نہیں کہ آپ گھر میں بنا رہے ہین تو زردہ فوڈ کلر دالیں اس سے ٹیسٹ پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا صرف کلر بہتر ہوگا اب چاہی تو اس کب کر سکتے ہیں میں نے اس لئے ڈالا ہے کیونکہ ویڈیو میں ہمیں زیادہ اچھے کلر چاہیے ہوتے ہیں دیکھیں امانداری سے میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں چلیں جی کلر ایڈ کر دیا اب اس میں ایک اچھا سا بوائل انی دیں گے تو اب بازار سے کوئی سا بھی صاف بریک خریدیں تو اس میں پریزرویٹو اور کیمیکلز کی بھرمار ہوتی ہے اب یہی منگو فروٹ ہی بچوں کو بنا کر دیں یقین کریں معزز لائسری نہ ہی بھول جائیں گے یہ انہیں اتنا پسند علفی کا مکس کریں گے اچھے سے بوائل علف چکا ہے اب ہم نے اس کو پکانا ہے مزید پندرہ منٹ کے لیے تاکہ چینی کا کچھا پنچلا جائے شربت ایک دم شائن شائن سالہ ذرا انی لگے اور گاڑا بھی ہو جائے تو پندرہ منٹ پکانے کے بعد اب اب منگو فروٹی کا کلر چیک کریں مزید بہتر ہو گیا ہے تھکنس بھی علف گئی ہے اسی سٹیج پر ڈال دوں گی میں اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے سفید سرکہ سفید سرکہ نہیں ہے تو لیمن جیوس بھی ڈال سکتے ہیں اسے کیا ہوگا شربت کو محفوظ کرنے میں اسہ نہیں رہے گی اور دیر تک یہ خراب نہیں ہوگا فرج میں رکھ کر اب اسے بیس سے پچیس دن کے لیے اروم سے استعمال کر سکتے ہیں تو شربت نکال لے تھنڈا پانی آپ برف ایٹ کریں اور منگو فروٹی کو انجوائے کریں تو سفید زندہ ڈالنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے چار سے پانچ منٹ کے لیے مزید پکانا ہے تاکہ سرکے والی سمیل چلی جائے میں اسی فولیم کو اوف کریں اور اس شربت کو روک ٹیبریچر پہ انی دے تو جیسے ہی یہ روکے پریشر پہ الفیگی منگو فروٹی مزید تھک ہو جائے گی آپ لوگ ذرا چیک کرے لگ رہی ہے ناٹی سٹی ماشاءاللہ سے کتنی گاڑی فروٹی تیاتو بنا کسی ایسنس کے خوشبو تو اتنی بہتری نر ہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی چلین جی اسی سٹیج پر آپ منگو فروٹی کے اوپر سے بٹل میں فول کریں اور فریج میں رکھ دیں ایک ماہ کے لیے تو بلکل بھی خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی اب میں کو روٹی کو تیار کیسے کرنا ہے تو یہاں پر بچے بھی انتظار کر رہے ہیں ہین تو میں ڈالوں گی چار کپ کے برابر منگو فروٹی اور اس میں ڈالیں گے تھنڈا پانی اور پھر بس آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں جتنا میتھا آپ پسند کرتے ہیں بس جی منگو فروٹی ایک دم تیار ہے آپ یہ ڈرنک بنا کر بچوں کو دیں گے نہ تو یقین کریں آپ کی واہ واہ ہو جانی ہے تو بچوں کی سمر لوکیشن ہے اور منگو کا بھی سیزن ہے تو دیر کس بات کی اٹھی اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں آپ کے پیارے سے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گاہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گازے کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت دل دی اللہ نگہبان آپ کے پیارے سے کمنٹ� birlہ تھے کے پیارے میں ۔ جے robust اگرے ہو آپ کے پیارے 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 ہمیں موسیقی